اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین والعقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للعاصین وصل اللہ علیہ رسوله الكریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضاء والنبی المجتبہ والرسول المصطفیہ سیدنا ونبینا وشفیعی ظنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد صلی علیہ محمد وعلیہ طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی العراضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطخرہم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وضاقت الارض وظنعت السماء وانتا مستعان وإليک المشتقہ وعليک المعول بشدت ورخہ اللہم صل على محمد وآل محمد والأمر الذین فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذالک منذلته وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا نگفیانی فإنکمہ کافیان ونصرانی فإنکمہ ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغال الغال ادرکنی 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 السار سار سب ملکے بڑھیں گے اللہ علیہ, اللہ علیہ اللہ علیہ يا ارحمان رحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین السلام علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد محمد امام زمانہ علیہ السلام پر ایک اور ملکے صلوات لئے دے محمد وآلہ محمد امام زمانہ علیہ السلام پر ایک اور ملکے صلوات لئے دے محمد امام زمانہ علیہ السلام پر ایک اور ملکے صلوات لئے دے محمد خدا مطال سے دعا ہے کہ وہ عزائے حسین میں ہماری شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے رب العزت تجھے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جس جس نیت سے آیا ہے نیتوں سے بڑھ کر تو عجر عطا کرنے والا ہے جو بہترین عجر عزائے حسین کا ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما فرشدہ بن مومن تشریف لائے ہیں پریشان حال ہوتے ہیں کچھ حاجات کے ساتھ آتے ہیں پاک پروردگار امام حسین علیہ السلام کا صدقہ اس وقت اگر کوئی خاص مومن ابھی کوئی خاص حاجت سوچ رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس کی اس حاجت کو پورا فرما رسک کے حوالے سے جو پریشان ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کا صدقہ اس کے رسک میں وہ صدق عطا فرما جو مریض ہیں انہوں نے دعا سہتی بزارش کی ہے سینکڑوں مومنین نے آپ حضرات کے بھی قریبی ملتمیسین میں جتنے مریض ہیں بیمارے کربلا مولا سیر سجاد علیہ السلام اور بیمارے مدینہ فاطمہ سغرہ سلام علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور آجلہ ادا فرما ان گناہگار آنکھوں کا اپنے مولا اور آقا کے دیدار سے منور فرما حضرت حجت کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما یہاں سے وہاں تک حضرت حجت کے نام اگرامی پر مل کے لارے سلام ازاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ یہ مجلسیں حسین کی ازاداری کا نام ہے بلکہ یہی مجلسیں حسین سے وفاداری کا نام ہے جلوس امام حسین علیہ السلام وہ صرف حسین کی ازاداری نہیں ہے بلکہ حسین سے وفاداری ہے اس لیے کہ بداہر اعمال میں دیکھا جائے تو اعمال کے اعتبار سے فوجہ یزید میں بھی لعنت اللہ علیہ وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے موجود تھے اگر کوئی فقط نماز پڑھ رہا ہو تو فقط نماز اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے بات پہنچ رہی ہے نماز یقیناً دین کا ستون ہے اور مؤمن کی میراج ہے صلات و معراج المؤمن سرکار ختم مرتبت کو جو میراج عطا ہوئی تھی سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہ لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصر اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا جب سرکار ختم مرتبت میراج پہ تشریف لے گئے اب یہ جو میراج پہ تشریف لے جانا ہے ہم یہ احتمام سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت بڑے فضائل میں سے ہو وہ تو ہیں ہی عرش کی مخلوق ان کے لئے تو فرش پہ رہنا تعجب کی بات ہے ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلقی ان عالم انوار کے لئے کیا تھا لہذا ان کے لئے میراج پہ جانا اور حضور کو کوئی ایک میراج عطا نہیں ہوئی ایک یا دو ایک حدیث کے مطابق تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سو بیس میراج عطا ہوئی ہنڈرڈ اینڈ پوئنٹی تو گوئے یہ تو روٹین کی بات تھی تو جب وہ تشریف لے جاتے تھے ایک روایت میں اس طریقے سے ہے کہ پہلے آسمان پر پہنچے اور ایک جلوہ قدرت کو دیکھا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو ایک اور جلوہ سامنے آیا جو اللہ رب العالمین کی جو قدرت اور جلالت کا مظہر تھا تو وہ رکو میں تشریف لے گئے اور کہا سبحانہ رب العظیم ہے و ابحمد ہے اور مزید آگے بڑھے تو پھر ایک اور جلوہ رہوبیت نظر آیا تو سجدے میں تشریف لے گئے اور کہا سبحانہ رب العظیم تو یہ جو حضور نے میراج پہ کیا تھا یہ اللہ نے مسلمانوں پر نماز کی صورت میں میراج بنا کر واجب کر دیا تو جب آپ اور ہم مسلح عبادت پر ہیں گویا وہ میراج ہے ایک مومن کی جو سے نصیب ہو رہی ہے تیری میراج کہ تُو لوح قلم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا مسلمان امام حسین علیہ السلام کی میراج زکر کرو نماز ہے مومن کی میراج سجدہ ہے نماز کی میراج اور جو صاحب میراج ہے وہ سجدے میں ہے اور حسین پشتے صاحب میراج پر ہیں مجری امام حسین کے نام پر مل کے صلوات بیدے محمد وعالی محمد تین میراجیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ یکجہ ہیں نماز مومن کی میراج سجدہ نماز کی میراج جو صاحب میراج ہے وہ سجدے میں اور حسین پشتے رسالت پر تین میراجوں سے اوپر حسین اور اللہ کا یہ حکم آئے کہ اے حبیب آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے اگر بزرگ یہاں مجمع میں تشریف فرما ہے انہوں نے کبھی سنا ہے کہ کسی مولانا نے آپ کو درست دیتے ہوئے کہا ہو کہ آپ جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا نوازہ یا آپ کا پوتا آپ کی پوشت پر آ جائے تو جیسے رسول نے سجدے کو طول دیا تو آپ بھی دے دیجئے گا نہیں اس لیے کہ یہ خاص احتمام میں امامت حسین ہے لہذا سرکار اختمار جہاں سے ہماری یہ بات شروع ہوئی تھی کہ حضور میراج پیزر شیف لے گئے اور ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ نماز مومن کی میراج ہے اور ہم نے ارس کیا کہ نماز مومن کی میراج ہے اس کے باوجود بھی فقط نماز سے یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ یہ پکا مسلمان ہے یا نہیں ہر نماز محترم نہیں ہے علی اور حسین کے عشق کے ساتھ نماز محترم ہے علی اور حسین کی ولایت کے ساتھ نماز محترم ہے تو وہ جو نماز محترم ہے آتو پھر نماز دوسرا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہوئے یہ وہ بدکار اور ذریعہ رسوہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جلدی شہید کرو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک اچھا ایک طرف یہ ہے اب میں آپ کو مسائب کے ایک رخ سے تھوڑا سا فضائل اور معرفت کی بات کہنا چاہتا ہوں ایک طرف یہ ہے کم ذرف بھی کہیں کہ جلدی حسین کو شہید کرو تاکہ نماز نہ نکلی جائے دوسری طرف سعید ابن عبداللہ جو حسین کے آگے کھڑے ہوئے نماز میں تاکہ تیر حسین سے روک سکے اچھا مجھے بتائیے کہ سعید جانتے تھے اس بات کو یا نہیں کہ یہ آخری زندگی کا چانس ہے کہ میں حسین کی بیچے نماز پڑھ سکتا ہوں وہ جانتے تھے اس بات کو یا نہیں کہ یہ آخری چانس ہے یعنی فرض کیجئے کہ ہم زیارتوں پر جاتے ہیں اور تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں جتنا ممکن ہو سکے حرم امام حسین علیہ السلام میں نماز پڑھیں آخر میں بھی اگر فرض کیجئے فلائٹ اس طرح سے ہے کوئی ٹرائیول اس طرح سے لیکن ایک نماز اور ہو جائے امام حسین کے حرم میں تو جب امام حسین کے حرم میں ہم نماز پڑھنے کے لئے چڑپ رہے ہوتے ہیں وہ جو خود حسین ہے وہاں پر امامت کروارہ ہیں وہ جو امامت کروارہ ہیں تو سعید کے دل میں کیا کچھ خیال نہ آیا ہوگا کہ یہ آخری موقع ہے اس لیے کہ اب پھر شہادت کی منزل آ جائے گی تو یہ گولڈن جانس کے ایک مرتبہ اور حسین کی پیچھے نماز پڑھ لوں لیکن سعید اس معرفت پر تھے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے سعید اس معرفت پر تھے کہ اس بات کو جانتے تھے کہ نماز میری مرضی کا نام نہیں ہے اس نماز کی حیثیت نہیں ہے جس میں میری مرضی ہے نماز وہ قابل قدر ہے جو حسین کی مرضی کے ساتھ ہے ایک مل کے سلوات اور بیدے محمد و آل محمد اس وقت اگر حسین کی مرضی یہ ہے کہ میں ان کے آگے کھڑا رہا ہوں تو نماز سے افضل کام یہ ہے کہ حسین سے آگے کھڑے رہو تیروں کو روپنے کے لئے تو عبادتوں میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے ساری عبادتیں بے جان ہیں اس میں جو کرنٹ ہے اور جو جان ہے وہ علی اور حسین کے عشق سے ہے جب یہ لائن ملی ہوئی ہے ورنہ یہ لائٹ ہے یہ بلب ہے روشنی نہیں ہے ایسے ہی ہے بس جب متصل ہوگا اصل مزدر سے اور منبا سے تب روشنی ہے نمازیں اندھیری ہیں ہماری نمازیں تاریخ ہیں ہماری اگر جڑی بھی نہیں ہے حسین سے کچھ کہنا چاہتا ہے اگر جڑی بھی نہیں ہے اہلی سے تو پھر وہ عبادت تاریخ ہے اس عبادت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والا اس کا بھی مقام اسی وقت ہے کہ جب اس کی روح جڑی ہوئی ہو ذات اہلی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تو اصل وہ جڑنا ہے امامت سے وصل ہونا ہے متصل ہونا ہے ورنہ تو یہ تاریخ ہے اور بلکہ اب جملہ کہنے دی جو رہی ہے یہ حقیقت ہے اور احادیث میں مفہوم بھی ہے مردہ ہے وہ نماز جو علی کی ولایت کے بغیر ہے تو فقط نمازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا اس نماز میں روح ہے ہی نہیں حضرت مسلم نقیل نے کوفہ والوں سے کہا تھا جب کوفہ میں پہنچے تھے تو یہ کہا تھا کیونکہ وہ امام موسیٰ علیہ السلام کے سفیر ہیں تو تقابل بیش کیا تھا کہ تم کوفہ والوں تم اس یزید اللہین کے پیچھے جا رہے ہو حسین کو چھوڑ کر تو اس میں جملہ کیا کہا کہا ذرا غور تو کرو اترک تم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مصباح الصلاة کیا تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کا چراغ ہے یعنی مسلم نے سمجھایا کہ اگر حسین کو نکال دیں تو چراغ نہیں ہے چراغ نہیں ہے تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے نماز کی روشنی حسین ہے سبحان اللہ پھر کہا میرا ساتھ دیجئے گا اگر آپ تک یہ بات موچے تو کہا اے گفہ والوں ہل یستمیل موت والحیات ذرا سوچو صحیح کیا موت اور زندگی بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں یزید موت ہے حسین زندگی ہے کیا موت اور حیات بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں والخمرو والسلسبیل این نجس شراب پینے والا یزید کہاں اور اللہ نے سلسبیل کوثر جس کے لئے خلق کیا ہے وہ حسین کہاں تو کیا شراب اور سلسبیل بھی برابر ہو سکتے ہیں وَسَامِعُ الْعَغَانِ مِنَ الْمُغَانِ وَالْمُنَادِي لَهُ جِبْرَيْل اے کوفے والوں ذرا غور کرو شام کی عورتوں کے حرام گیت سن کر سونے والا یزید کہاں اور جبریل کی لوریاں سن کر سونے والا حسین کہاں نَعَلِي 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 تو وَسَامِعُ الْعَغَانِ مِنَ الْمُغَانِ وَالْمُنَادِي لَهُ جِبْرَيْل اے گفے والوں ذرا سوچو شام کی عورتوں کے حرام کیت سن کر سونے والا یزید اور جبریل کی لوریاں سن کر سونے والا حسین تو حسین تو نماز کا نور ہے حسین تب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جہاں سے پہلے جملے پر بات آج رکھی ہوئی ہے کہ یہ مجلسیں فقط آزاداری نہیں ہیں حسین کی آزاداری نہیں ہے بلکہ حسین سے وفاداری ہے تو ہم آئے ہیں مجلسوں میں سمجھانے کے لیے کہ ہم وہ نماز والے ہیں کہ جن کی نمازیں حسین سے جڑی ہوئی ہیں ہم وہ عبادت والے ہیں ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جو حسین سے علی سے ولایت سے جڑا ہوا ہے اس لیے ہے حسین سے وفاداری ہے مجلسیں ما جعل اللہ لے رجل من قلبین فی جوفے قرآن کریم کی بڑی یہ ہر آیتی خوبصورت ہے اس موقع کے ساب سے سنیے گا آپ کا آواز آرہی ہے سہی میری اللہ نے ما جعل اللہ لے رجل من قلبین فی جوفے کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے یہ آیت ہے جس دل میں حسین ہے اس دل میں صرف حسین ہے اچھا یہ بات سبنجھنا پھر بھی مسلمانوں کا آسان ہو جاتا ہے کہ بھائی جس دل میں حسین ہے تو اس دل میں یزید تو نہیں ہوگا لیکن حسین سے اوپر جائیے یہاں سوال کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جس دل میں حسین ہے اس دل میں یزید نہیں ہے جس دل میں علی ہے اس دل میں حاکے میں شام نہیں ہے آپ غرف ہمارے ہیں تو یہ مجلسیں حسین سے آزاداری بھی ہیں حسین کے وفاداری بھی ہیں اور ہم اپنے اعتبار سے بھی ہیں کہ جو جس خلوص کے ساتھ پھر حسین کی خدمت میں ہے جو جتنا زیادہ وفادار ہے اس کا ویسا احترام اور مقام اس کی آزاداری کا آزاداری کا دیکھیں اجتماعات کا ہونا اس میں تو یقیناً نورانیت ہے برکت ہے ہزاروں کی تعداد پر مومنین مجلسوں میں باہر نکلتے ہیں لیکن مجلس کی قبولیت کا میار یہ نہیں ہے کہ اس میں مثلاً اس مجلس میں اگر بیس ہزار لوگ موجود ہیں اور اگر کوئی اور مجلس ہو رہی ہے جس میں دس لوگ موجود ہیں میار یہ ہوگا اگر بیس ہزار ہوں اور خلوص بھی ہوں نورانالنور تو تعداد یقیناً اپنے مقام پر اہم ہے امام حسیٰ علیہ السلام کے لئے جتنا ہم نکلیں گے گھروں سے لیکن اصل جذبہ کیا ہے اصل جذبہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی مجلس اتنی بڑی ہو گئی یا یہ نہیں اصل میار یہ ہے کہ بی بی یہ کہیں کہ اس نے خلوص کے ساتھ میرے حسین کا ذکر کیا یہ میار ہے اصل میار یہ ہے حضرت امیر انیس اللہ مقامہ لکنہوں کے نواب تھے جناب واجد علی شاہ صاحب واجد علی شاہ صاحب نواب اب لکنہوں ان کی بڑی خدمات ہیں شیعت کے لئے ان کی والدہ محترمہ تھی ملکہ کشور صاحبہ ملکہ کشور صاحبہ نے اپنے محل میں مجلس رکھی اور اس میں حضرت مرزا دبیر کو بھی بلائیا مرسیہ پڑھ نے اور حضرت امیر انیس کو بھی بلائیا اب یہاں پر میں کسی کی تنقیص نہیں کرنا چاہتا لیکن جو واقع ہے وہ سنا رہا ہوں تو مرزا دبیر اور میر انیس دونوں اعلی مقام کے اس پر جساں سے کہا جاتا ہے کہ مثلا اگر میر انیس اور میر انیس اور میرزا دبیر اردو تاریخ کے سب سے بڑے مرسیہ نگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میر انیس اور میرزا دبیر تھے میرزا دبیر جو آئے وہ شاہ کی چونکہ محفل تھی دربار میں وہ اس انداز سے ایک خاص لباس پہن کر رہا پروٹوکول والا لباس میر انیس آئے وہ سادہ سفید شلوار کرتا یا کرتا پجاموں پہن کر آگئے پہلے میرزا دبیر علی رحمہ نے کلام پڑا تو کلام کرتے ہوئے انہوں نے جناب واجد علی شاہ صاحب کی بھی تھوڑی تعریف کی اور ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہیں پھر مرسیہ پڑا اب جناب میر انیس کے بارے آئے تو میر انیس علی رحمہ نے اپنی نظم کا آغاز اس شیر سے کیا بظاہر ایسا میں سے سوتا ہے کہ فلبدی لکھاتا دیکھیں غیر کی مدح کروں شہ کا سناخہ ہو کر مل کے سروات بیدے محمد و آل محمد پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد عالی حمد حمد اللہ سنیئے کب اچھا بچوں کے لئے کہوں لفظ اردو کا کہتا ہے نا مجرعی خلق میں ان آکوں نے کیا کیا دیکھا وہ جو مجرعی لفظ ہے مجرعی کسے کہتے ہیں مجرعی کہتے ہیں کہ جو شاعر کو بھی کہتے ہیں جس نے وہ لکھا ہو پڑھنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہو وہ مجرعی خلق میں یعنی وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان آکوں نے کیا کیا دیکھا اب انہوں نے بھی لفظ مجرعی استعمال کی ہے اس لئے میں نے وضعات کی غیر کی مدح کروں شہ کا سناخہ ہو کر حضرت سلیمان کا تخت کس پہ چلتا تھا ہواوں پہ غیر کی مدح کروں شہ کا سناخہ ہو کر مجرعی اپنی ہوا کھو سلیمہ ہو کر مجرعی اپنی ہوا کھو سلیمہ ہو کر میں سلیمہ ہوں تو میں اپنی ہوا کھو گا جس ہوا پر میرا تخت ہے غیر کی مدح کروں شہ کا سناخہ ہو کر مجرعی اپنی ہوا کھو سلیمہ ہو کر اور پھر انہوں نے ایک ہی شعر پڑھا جس میں اتنا لکھا آئے داریخ میں کہ اتنا زیادہ گریہ ہوا اب جو مرسیہ کا شعر پڑھا کہ پھر میں فیل بس مرسیہ کیا اس کی پر ختم ہو گئی کہ غیر کی مدح کروں شہ کا سناخہ ہو کر مجھ رہی اپنی ہوا کو سلیمہ ہو کر اور ظلف اکبر کو جو دیکھا سر نیزہ پرخوں موہ سر کھول دیئے مانے پریشان ہو کر اور اس پر اتنا زیادہ گریہ ہوا شہزاد علی اکبر بس ایک ہی شیر پر کس سے آگے وہ نظم بڑی نہیں یعنی کیا یعنی کہ جو حسین سے وفادار ہے وہ صرف حسین کا ہے وہ صرف حسین کا ہے ٹھیک ہے ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب الابریشن کیا ہے اس کی یعنی یہ کہ جو حسین سے وفادار ہے وہ اس سے وفادار ہے جو جو حسینیت سے وفادار ہے یہ قانون ہے ٹھیک ہے جو جو حسینیت سے وفادار ہے ہم بھی اس کے وفادار ہیں کیونکہ اصلہ مفادار کس کے ہیں ہمام حسین علیہ السلام کے اور جہاں تک یہ وفاداری کا معاملہ آ جائے ہمارے ماباب کو اس پر فخر ہے میں یقین کے ساتھ کہہ ستا ہوں آپ سب کے لئے آپ سب کے ماباب کو اس پر فخر ہوگا کہ آپ ان سے زیادہ علی اور حسین کے وفادار ہوں گے ہمارے ماباب نے سکھایا ہے ہمیں ٹھیک ہے کہ تم ہم سے زیادہ کس کے وفادار ہو ہو کس کے چاہنے والے ماننے والے جوہدہ بن جبہر مخزومی یہ مولا علی علیہ السلام کے بھانجے تھے ٹھیک ہے مولا علیہ السلام کے بھانجے تھے تو یہ مولا علیہ السلام کے عاشق تھے یعنی مولا علی ان کے معمو ہوں گئے ٹھیک ہے والا رشتہ ہوتا ہے جس میں یہ کہ مامو اور بھانجے کے بڑی محبت والا تو مولا علی علیہ السلام ان کے مامو تھے اور یہ ان کے بھانجے تھے تو مولا علی کا اتنا ذکر کرتے تھے تو عطیبہ بن ابو سفیان اس نے آ کر ایک دن کہا کہ تم اپنے باپ کا تو ذکر کرتے نہیں ہوں اپنے مامو کا ذکر کرتے رہتے ہو تو جہدہ بن جبہرہ مخزومی نے کہا کہ لو کانت لکا خال المثل خالی لانسیت اباکا اگر اللہ نے تجھے بھو مامو دیا ہوتا اللہ اکبر لو کان لکا خال مثل خالی لانسیت اباکا کہ اگر اللہ نے تجھے وہ مامو دیا ہوتا جو مجھے دیا ہے لانسیت اباکا تو تو اپنے باپ کو بھول چکا ہوتا اگر مل کے سالوات بیتے ہیں محمد وعالی محمد پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے ایک رشتہ قرآن کریم کی ہم نے والدین کا احترام ہے قرآن میں لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے نا ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی اطاعت اگر کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں خطا کا امکان ہے اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں لا تتہہوما پھر اطاعت نہ کرنا ٹھیک ہے تو والدین کا احترام تو پھر بھی ہے لیکن اصل ہماری وفاداری کس کے ساتھ ہے علی اور اولاد علی کے ساتھ ٹھیک ہے اگر مثلاً ماں باپ یہ کہیں کہ بھائی تاڑی نہ رکھو نہیں یہ پھر واجب ہے شرط واجب ہے تو قیامت میں ہمیں اپنے ماں باپ کو جواب نہیں دینا ہمیں جواب علی کو دینا ہے لیکن اپنے ماں باپ کے لیے جواب دینا ہے ہمیں فرق ہے ان کے لیے ہمارے ہم سے تعلق ہے احترام کا تو رہنا چاہیے لیکن اگر فرض کیے کہ کوئی ایسا حکم آتا ہے جس پر شریعت سے مخالف ہیں ماں یہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ ہجاب نہ کرو ایسی ماں بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں سے ہجاب کرواتی ہیں لیکن دوسری طرح سے بھی ہوتا ہے کہ وہ انہیں پسند نہیں ہوتا ہجاب نہ کرو اور اس سے زیادہ چلے ماں اور بیٹی میں تو پھر بھی آپ اس میں کچھ اگر انبند بھی ہو گئی تو معاملہ چل جاتا ہے کہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا زیادہ جو سنسیٹیو مسئلہ خطرناک ہے اور یہ میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا اس کے ریسوانسیبل بن سکتے ہیں آپ کہ شوہر اجازت نہیں دے رہا کہ وہ بی بی اس کی ہجاب کرے کتنے مومنات ماں بہنیں فون کر کے کہہ رہی ہیں مولانا صاحب میں خالی یعنی کہ کراچی کی بات کر رہا ہوں یہ ورلڈ اوبر مجلس سننے جاری تم ہر طرق بھی بات کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب ہم تو ہجاب کرنا چاہ رہے ہیں لیکن شوہر نہیں مان رہے اور یہ واقعا اس کے لیے اس کو اجزت کرنا بہت مشکل ہے شوہر کا گر چھوڑ کے تو نہیں آسکتی طلاق تو نہیں لے سکتی ٹھیک ہے کیا کیا جائے اور بہت سی پھر اس میں مصطورات مجبور ہو جاتی ہیں تو میں نے ایک جگہ پر جملہ کہا تھا کہ بھائی جو خود دین پر عمل کرنا چاہیں یا نہ چاہیں کم سے کم یہ کام تو نہ کریں کہ جو دوسرا دین پر عمل کرنے جا رہا ہے اس کو بھی روک کر رکھیں اس کا جواب کون دے گا اپنا جواب دینا قیامت میں مشکل ہے ان کا بھی جواب دیں گے قیامت میں آپ کیا ٹھیک ہے تو لہذا کم سے کم اگر دین کے لیے ایک دوسرے کے مددگار نہ بن سکیں کم سے کم یہ تو نہ بنیں کہ رکاوٹ ڈالیں کبھی ہوتا ہے کہ دین کے مددگار ہوتے ہیں یہ تو بہترین ہے حزبن اور وائب دین کے لیے مددگار ہیں بسرے کے یہ آئیڈیل سیچویشن ہے جناب امیر نے فرمایا تھا میں نے فاطمہ زہرہ کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا ٹھیک ہے یہ سب سے آئیڈیل ہے آج ویسٹر سوسائٹی میں میں آپ سے اتمنان کے ساتھ کہہ رہا ہوں میریج کا انسٹیٹوشن بھی ختم ہو رہا ہے اب تو شادی کر کے رہنے کا تصور بھی نہیں ہے ایک لیونگ ریلیشنشپ ہے بس لیونگ ریلیشنشپ میں رہ لیجئے جب تک رہنا ہے مزاج ملا رہ لیے نہیں ملا الگ ہو گئے کہتے ہیں بھئی نکاح کے شادی کے اس جنجٹ میں اس وابال میں ہم نہیں پڑنا چاہتے ہیں تو انہوں نے تو میریج کا انسٹیٹوشن ہی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں آفت یہاں تک پہنچ گئی ہے اگر وہاں بلکل آئیڈیل بھی ہو بہت غور کی جائے گا اگر آئیڈیل کوئی ہونا تو کہتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ شادی شدہ کپل ہے اور یہ شادی شدہ اس طریقے سے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں ایک دوسرے کے ہم دم ہیں اسلام نے دیکھیں کتنا آگے کا تصور دیا ہے ویسٹن سوسائیٹی کی پیک وہ یہ ہے کہ ہزبین اور وائیو ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں ورنہ تو میں نے کہا کہ میریج کا انسٹیٹوشن ہی ختم ہو گیا لیکن چاہتے ہیں کوئی شادی شدہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ ہے کہتے ہیں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے they live for each other یہ جملہ کہتے ہیں اسلام نے آگے کا تصور دیا live for each other نہ دونوں مل کر رضا رب العالمین کے لیے جی دونوں مل کر اللہ کے لیے جی ایک دوسرے کے لیے جی اللہ کے لیے جی یعنی وہانا صاحب کیا یعنی ایک یہ مثلا فرض کیجئے کہ اگر کوئی ایک نماز شب پڑھ رہا ہے خود بخود وادی بنا لے کہ آپ بھی پڑھ لیجئے اگر نماز شب کے لیول تک بات نہیں یہ نماز فجر کے لیول پر ہے نماز فجر معمولاً مستورات ہی اٹھتی ہیں فجر کے لیے پہلے اور پھر وہ اپنے خاندوں پر جگہتی ہیں کہ بھئی آپ اٹھ جائیے فجر کے لیے لیکن یہ کہ وہ ایک اچھا اور مناسب کام کر رہی ہیں تو ایک دوسرے کے لیے دین کے معاملے مددگار رہے البتہ عدب اور احترام کے ساتھ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ڈنڈا لے کر ایک دن میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی بن جاؤ یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں ایک خاتون جو ہیں وہ ہزمن چاہتے تھے کہ وہ بہت زیادہ ان کی وائیب جو ہیں وہ نیک دیندار ہوں تو انہوں نے شادی کے فوراں باتی انہوں نے کہا کہ جناب تم نماز پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی روضہ رکھتی ہو نہیں رکھتی باقی واجبات کے لئے پوچھا باقی حرام چیزوں سے یہ ایک ایک چیز سے پوچھتے 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 آخر میں وہ گھبرا کے خاتون ابھی پہلی ہی ملاقات تھی اور وہ ساری باتیں اس میں ہو تو نے کہا کہ حضور میری تیسان میں نہیں آرہا کہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے یا خبر کی پہلی رات ہے تو گھر میں تبلیغ کرنی ہے لیکن خبر کی رات بنا کے نہیں کرنی گھر میں ایک دوسرے میں تبلیغ کرنی ہے لیکن اس کی بھی آدھا بہتر کی کاری ہے بس یہ اکشارہ کرنا چاہتا تھا یہ بھی ضروری ہے میں اتنا بڑا ماشاءاللہ جب مومنین ہیں تو ایک دوسرے آپ اپنے گھروں کو بہتر منائے ماحول کو اچھا میں کیا کہنا چاہا ہوں ہاں مولا علیہ السلام کے بھانجے نے کیا کہا اگر اللہ نے تجھے وہ معتا کیا ہوتا جو مجھے تھا کہ لنسیت اب آگا تو تو اپنے باپ کو بھول چکا ہوتا اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو کل سنا چاہتا تھا وقت کے آخر پھر نہیں سنا پایا حدیث سے سجید ہے کون ہے اسلام اللہ نے اشارت فرمایا تفسیر امام حسن اسکلی علیہ السلام جن سے منصوب ہے مل کے صلوات بید محمد وعالی محمد اللہ علیہ السلام لیٹرلی آج کوئی زیادہ تفسیلی گفتگو بہت زیادہ نہیں ہے بس انشاءاللہ چاہوں گا کے وقت میں ختم ہو بات تو بی بی نے فرمایا تھا ارضی عبوے دینکا بسخط عبوے نسبکا وَلَا تُرضی عبوے نسبکا بسخط عبوے دینکا یہ حدیث سنیے کہ آپ لث پہنسوس کریں گے بی بی نے کہا کہ ارضی عبوے دینکا بسخط عبوے نسبکا دیکھو اگر تمہارے دینی باپ محمد اور علی کو رازی کرتے ہوئے تمہارے نسبی ماں باپ یعنی جو ہمارے اصل ماں باپ ہیں وہ ناراض ہو جائے تم ایسا کوئی کام کر رہے ہو جو کام اچھا ہے شریعت میں مثلا واجب ہے اپنے دینی باپ محمد اور علی کو رازی رکھنا چاہے اپنے نسبی ماں باپ کو ناراض کرنا پڑ جائے اگر ایک لیش ہو جائے تو ٹھیک ہے وَلَا تُرضی عبوے نسبکا بسخط عبوے دینکا ریورس نہ کرنا اپنے نسبی ماں باپ کو رازی کرتے ہوئے اپنے دینی باپ محمد اور علی کو ناراض نہ کرنا اس کی وجہ بتائی اس کی وجہ بتائی کہ کیوں اس لیے کہ اگر سبحان اللہ کہا اس لیے کہ اگر تیرے نسبی ماں باپ تُس سے ناراض بھی ہیں تو اَرْضَهُمَا مُحَمَّدٌ وَعْلِيٌ محمد اور علی انہیں قیامت میں رازی کر لیں گے اگر تم نے ان کی خاطر قدم اٹھایا تھا ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ دل میں ماں باپ کے لئے کچھ تھا یہ بہانہ بنا کر کام کر دیا وہ تو نیتوں کو جاننے والے ہیں اگر خالص ان کے لئے کیا تھا کہ نہیں میں اپنے مولا کے لئے کر رہا ہوں ایک واجب ایسا کام ہے مصطحب کام تو ماں باپ ملا کرتے ہیں چھوڑ دے کوئی ایسا واجب کام ہے شریعت کا حکم ہے میں کیا میں نے اپنے مولا کے لئے کیونکہ واجب ہے شریعت کا حکم ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم بینک کی نوکلی اس میں کچھ نوکلی حلال ہے کوئی صحیح نہیں ہے مصطح 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 میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں میرے ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں عبردان نہیں چھوڑنا اب میں حرام لوگ نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوں یہ مثال آ جائے گی ہاں نہیں انہیں راضی کرنے کے لئے اب یہ ناراض ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیوں فرمایا بی بی نے فرمایا کہ ارزا ہما محمد علی قیامت میں محمد علی انہیں راضی کر لیں گے کیسے راضی کریں گے بہت پیارا یہ محمد علی قیامت میں نے کیسے راضی کریں گے بے ثواب جزء بے ثواب جزء من الف 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 من ساعت من تاعت اما کہ محمد علی انہیں راضی کر لیں گے میں ایکجیک ترجمہ کرتا ہوں اپنی عبادت کے ایک لمحے کے دس لاکھ میں حصے کے ایک جزء کو دے کر ایکجیک لیے ترجمہ الف الف کا مطلب ہے الف الف یعنی تھاؤزن تھاؤزن یعنی دس لاکھ اپنی عبادت کے ایک ساعت من ساعت من تاعت اما اپنی عبادت کے ایک لمحے کے دس لاکھ میں جزء کو دے کر انہیں راضی کر لیں گے سبحان اللہ جس کی عبادت کا ایک لمحہ اس ایک لمحے کا دس لاکھوں حصہ یہ ہے حدیث میں اسے دے کر وہ راضی ہو جائیں گے وہ لیکن اگر تیرے دینی باپ تجھ سے ناراض ہوئے تو پھر آگے بیوی نے فرمایا کہ انہیں کوئی بھی اگر دنیا کے ساری دنیا کی ساری عبادتیں انہیں دے دی جائیں وہ بندہ پھر بخش جانے والا نہیں ہے وہ بندہ اس لئے جسے کہ جسے محمد علی ناراض ہیں تو اس بات کا احتمام کی دیئے اور اس بات کا خیال کی دیئے یعنی یہ کہ جسے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اسے کسے راضی کرنا ہے محمد علی کو راضی کرنا ہے جیسے بھی اللہ کو راضی کرنا اسے کسے راضی کرنا ہے سیدہ کونین کو راضی کرنا ہے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں یہاں سے وہاں تھا کہ ایک اور مل کے سلوات بیجے محمد علی محمد اسی خاطر ہے حتی میں نے کہا کہ نماز میں بھی اگر علی اور محمد صلی اللہ علی ان کا نور نہیں ہے نماز تاریخ ہے قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے قرآن اگر علی اور محمد صلی اللہ علی کے ساتھ ہے تب وہ قرآن ہدایت دے گا جو واقعہ میں سنانا چاہتا تھا حاکم شام حاکم شام جانتے کون ہیں حاکم شام کو خبر ملی کہ ابن عباس میں تو اصلا شاید پانچ دس میری فضائل پہ بولوں گا میں مسائب پہ جاؤں گا تو جو رکھے گا حاکم شام کو خبر ملی کہ ابن عباس مفسر قرآن ہے بہت بڑے مفسر قرآن تھے ابن عباس تفسیر بیان کرتے ہیں جب بھی تفسیر بیان کریں اس میں ویچ میں علی کے فضائل پڑھتے ہیں کوئی بھی آیت کی تفسیر ہو اس میں علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو اس کو شکایت ملی ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر کے بہانے علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں اب دیکھیں کہ پورا مقالمہ سنیے کہ انقابلات میں حسوس کریں ابن عباس شاگرد نے علی کے ابن عباس کہتے ہیں میں علی کے پاس پہنچا یہ تمہید سن لیں ابن عباس کہتے ہیں میں علی کے پاس پہنچا اور میں نے کہا مولا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کریں مغرب عشاء کی نماز کے بعد پہنچا علی نے تفسیر بیان کرنا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حرفیں بسم میں تین اللہ میں چار الرحمن میں چھے الرحیم میں چھے ٹوٹل نائنٹین لیٹرز ہیں کہتے ہیں مغرب عشاء کے بعد پہنچا علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کی میں محب ہو گیا رات بھر کہ فجر کی آزان بلند ہوئی اور ابھی تفسیر بسم اللہ کے باپ پر رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ مالا یہ فجر ہونے لگی ہے اور ابھی تو آپ بسم اللہ کی باہ چل رہا ہے ابھی تو فرمائیں کہ ہاں باہی کا تو نکتہ ہے کہ یہ باہ چل رہا ہے ابھی فرمائیں اے ابن عباس اگر چاہوں تو ستر اونٹوں کو کھڑا کرتوں ان کے اوپر جتنی کتابیں آ سکتی ہیں وہ لات دی جائیں ان ساری کتابوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے ہی بھرتا چلا جاؤں گا یا علی تو ایسے شاکر نہیں ہے ابن عباس یوں آتے تھے مولا کے پاس سیکھنے کے لئے وہ کیسے روم نے لیٹر لکھا تھا حاکم شام ہی کو اور اس میں لیٹر میں لکھا تھا کہ اگر تم صحیح خلیفت المسلمین ہو تمہارا پاس علم ہے تو یہ ایک شیشی بھیج رہا ہوں ساتھ میں شیشی بھیجی تھی چھوٹی سی اس شیشی میں دنیا کی ہر چیز اس شیشی میں بند کر کے بھیجو اگر تم میری بات سمجھ گئے تو نہ سمجھ جاؤں گا کہ تمہارا پاس وہ علم ہے آتے میں شام کے پاس آیا کہ یہ شیشی میں دنیا کی ہر چیز بند کر کے بھیجو یعنی کیا مطلب تو ابن عباس وہاں پر تھے تو ابن عباس نے کہا کہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر شیش کو پانی سے خلق کیا ہے ہر شیش کو پانی سے خلق کیا ہے تو سمندر کا پانی بھرو اس میں وہ سمندر کا جو خالص پانی ہے سمندر کا جو پانی ہے اس کو بھرو اور وہ بھر کے بھیجو تو سمندر کا پانی اچھا جیسے اس نے یہ کہا تو حکم شام نے امپریس ہوا یہ علم تمہارے پاس کہاں سے آیا آپ کوئی چاہے نہ چاہے علی کے فضائل تو آ ہی جاتے ہیں ابھی جملہ کہوں گا ایک مل کے توجہ رو کیے گا بہت تمہارے پاس یہ علم کیسے تمہیں اتنی سمجھ کیسے آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے علی سے آئی کہ اچھا تو پھر علی اور تمہارے علم میں فرق کیا ہے کہ وہی جو شیشی میں اور سمندر کے پانی میں فرق ہے ملک جی تو وہ ابن عباس آپ کو لیول سمجھ میں آ گیا نا علمیت کا لیول تو وہ حاکم شام کو شکایت ملی کہ یہ جب بھی قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو حاکم شام آیا ان کے پاس باقیدہ تو درس تفسیر پہ پیچھے بیٹھا رہا تو اس نے کہا کہ خود کہتا ہے میں اس لیے کہ جس نے شکایت کی تھی حاکم شام نے کہتا ہے میں خود جا کے دیکھوں گا اور اس سے محسوس ہوا کہ ہاں یہ تو کہیں نہ کہیں قرآن پڑھتے پڑھتے علی کے فضائل لے آتے ہیں رسول نے تو فرمایا علی قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے علی قرآن جدائی ممکن ہی نہیں ہے قرآن سامے تھے یہ قرآن ناتے کہیں اس لیے تو آکے یہ علام مجلسی نے بہر عنوار میں بھی لکھا اسے اس کا ایک حصہ باقی آگے کرنی گل پاگانی نے منحاج الولایہ میں لکھا اسے رگور کی جگہ تو حاکم شام نے کہا ہے اپنے عباس یہ تم علی کے فضائل کیوں پڑھتے رہتے ہو اسے پڑھنا بند کرو بڑا پیارا جملہ کا ہے اپنے عباس نے حاکم شام نے کہا تم علی کی فضائل پڑھنا بند کرو تو اپنے عباس نے کہا یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں قرآن پڑھنا سمٹے تو باقی نکتے کا عقاس ہے علی پھیلے تو تاب اصر حد ون ناس ہے تو کیا تم یہ چاہتے ہیں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں کہ نہیں قرآن پڑھو حاکم شام نے سمجھا نہیں کہا قرآن پڑھو یہ نہیں چاہ رہا میں قرآن پڑھنا قرآن تو پڑھو لیکن علی کے بارے میں نہ کہو کہا اچھا تو پھر کہاں ہے قرآن سے پڑھو ذرا بتاؤ تو پھر ابن عباس نے کہنا شروع کیا کہا کیا یہ پڑھو کہ یہ تو آیت اس پر نازل ہوئی تھی کہ جب علی اور ان کے خانوان والے چادر اور کے لیٹے ہوئے تھے تو کیا یہی ضرورت ہے یہی آیت پڑھو کوئی اور آیت کی تفسیر کیا کرو کہا اچھا تو پھر یہ آیت پڑھو وَيُتْعِمُونَ تَعَامَا لَحُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمَا وَاسِيرًا کہا نہیں نہیں یہ تو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب علی نے روٹیاں دیں تھی تو یہ آیت نہ پڑھا کرو کہ ضروری ہے کہ اسی آیت کی تفسیر کرو تو کوئی اور آیت کی تفسیر کیا کرو تو کہا اچھا کیا پھر اس آیت کی تفسیر کرو یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لئے اللہ کافی ہے اور اللہ کے ساتھ وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے تو کہا نہیں نہیں اس آیت پر خاص مولا کائنات نے ایک موقع پر افتخار کیا ہے کسی نے مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ اہلی آپ کی کیا سمجھتے ہیں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے یہ کوئی آسان سوال ہے مجھ جیسے کوئی فقیر سے بھی پوچھے کہ آپ کی سب سے بڑی خاص بات کیا ہے تو تھوڑی دیر تو میں بھی لگا ہوں گا سوچنے بھی سب سے سپیشل بات کیا کہوں وہ جس کے لئے اللہ نے پورا قرآن نازل کیا اس سے پوچھا جا رہا ہے اچھا آپ کی خیال میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے تو مولا نے یہ آیت پڑھی تھی کہ آپ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لئے یا اللہ کافی ہے یا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے مولا نے کہا میرے لئے یہ آیت سب سے زیادہ بافضیلت اس لئے ہے کہ اللہ نے اس آیت میں مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے وہ جو لا شریک ہے اس نے مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے یا علی مدد سر زمر کی آئیت تو جیسے حقیم شامل نے کہا کہ ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو کوئی اور آیت کی تفسیر کرو ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت کی تفسیر کرو کہ کہ نہیں نہیں یہ تو جب علی نے انگوشتری دی تھی تب آیت نازل ہوئی تھی کہ ضروری ہے کہ اسی آیت کی تفسیر کرو کہا چاہیے آیت کی تفسیر کرو کہ اللہ صلوکم علیہ عجرن اللہ المبددہ کہ اسی آیت کی تفسیر کرو کہ اچھا کیا یہ آیت کی تفسیر کرو یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جو میدان جنگ کی طرف دور رہے ہوتے ہیں اور ان کی قدموں سے چنگاریاں نکل رہے ہوتی ہیں جب غزوہ ذات و سلاسل میں علی ابن عبی طالب نے حملہ کیا تھا حضور تو مدینہ ہی میں موجود تھے فجر کا وقت تھا علی وہاں میدان جنگ میں تھے اور حضور نے نماز فجر میں سورے وال آدھیات پڑھنا شروع کیا نماز مکمل لئے تو صاحب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آئے تو ہم نے پہلی دبا سنی ہے کوئی نیا سورہ نازل ہوا ہے کہاں علی نے میدان جنگ میں حملہ کیا تھا کیا کہنا علی کی شان کا علی کی سواری کے جانور کے قدموں سے نکلنے والی چنگاری کبھی اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے اس علی کے مقابلے میں کیا انہیں لائے جائے گا جو چالیس سال تک کنکر کو شنکر کہتے رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یہی آیت پڑھنا ضروری ہے یہ آیت نہیں کوئی اور آیت پڑھو آجا تو اب ابن عباس نے آیت اثیر پڑھی انہیں کہ کوئی اور آیت پڑھو آئے محمدد پڑھی کوئی اور آیت پڑھو آئے محمدد پڑھی کوئی اور آیت پڑھو سورہ دہر پڑھا کوئی آیت پڑھو سورہ کوسر پڑھا کوئی اور آیت پڑھو یہ شہادت کی گواہی والی آیت کوئی اور آیت پڑھو میدان جنگ میں حملے والی آیت کوئی اور آیت پڑھو ابن عباس نے پڑھتا روک کر کہا اچھا بتاؤ پھر کہاں سے پڑھو سوچا تھوڑا کہ کوئی ایسا جہاں کہیں ادھر ادھر سے کوئی تعلق بظاہر بنی نہ رہا ہو کہا یہ آیت کی تصویر کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب زمین میں زلزلہ آئے گا ابن عباس نے دیکھ کر کہا تیری بدنصیبی ہے کہ اس میں بھی علی موجود ہے ماشاءاللہ ملکے صلوات بیتے محمد و عالی محمد فر اللہ مسلم ابھی بتاتا ہوں کیسے علی ہے ابن عباس نے پوچھا کون سے آیت پڑھو کہ اذا دلزلت الارضو دلدالہا جب زمین پر زلزلہ آئے گا ابن عباس نے کہا کیا کیا جاتے رہا ہے اس میں بھی علی ہے کہ اس میں کہاں سے علی ہے اس میں کہیں علی نظر نہیں آرہا ہے جب زمین کو زلزلہ آئے گا اس میں کہاں سے علی کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ بادت وفات رسول ایک موقع ایسا آیا کہ مدینہ کے سہرہ میں زلزلہ آنے لگا سب اپنے اپنے گھروں آ رہا تھا وہاں پر پہنچے اور علی نے اپنا خدم مدینہ کی سرزمین پر زور سے دے کر مارا اور کہا اذا دلزلت الارضو دلزالہا میں ابو تراب ہوں تو تراب ہے میں تجھے حکم دے رہا ہوں چھپ ہو جا علی نے اپنے قدموں کو مار کر قدموں کی ٹھوکر ہے علی علی نے اپنے قدموں کی ٹھوکر سے کہا اذا دلزلت الارضو دلزالہا جی کہ میں ابو تراب ہوں تو تراب ہے میں تجھے حکم دے رہا ہوں رکھ جا اچھا یہ آیت یہ تو مولا کی کانات نے کہا اس آیت کا ویسے تعلق ہے روز قیامت سے جب قیامت برپا ہو رہی ہوگی اذا دلزلت الارضو دلزالہا واخراجد الارضو اسقالہا وقال الانسانو ما لہا اس کے ترجمے سے سمجھواتا ہے کہ اسمیلی ہے کیسے جب زمین پر زلزلہ آ رہا ہوگا واخراجد الارضو اسقالہ اور زمین اپنے خزانے اُلٹ رہی ہوگی وقال الانسانو ما لہا اور انسان یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے گا یہ جو ارد کو ایک ساتھیں نا یہ چند سیکنڈز کے ہوتے ہیں چند سیکنڈز میں تہو بالا ہو جاتا نظام کسی انسان کو دوسرے انسان کا چھوڑ دی اپنا ہوش نہیں ہوتا قیامت کا زلزلہ آ رہا ہوگا زمین اپنے خزانے اُگل رہی ہوگی ہم جیسا کوئی انسان ہوگا جو کہے گا وقال الانسانو ما لہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہوش ہوگا یہ جو یہاں جو انسان سے مراد ہیں یہ ذات علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے تو جب ابن عباس نے یہ کہا تو اس وقت حاکران شام نے کہا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے ابن عباس کہ جب تک قرآن ہے اس وقت تک علی ہے جب تک قرآن ہے اس وقت تک علی ہے یہ ہے علیون مع القرآن والقرآن مع علیین علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے بہرحال تقریباً ایک گھنٹہ ہوجہ چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مزل مسائب پہ جاؤں آپ حضرات اچھتے 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 آپ حضرات کی بڑی محبت ہے عزت افضائی ہے اور حسن سمات ہے حسن سمات ہے آپ حضرات کا کہ جب کلمہ نرس کی آتا ہے یہ نام یا علی کی طاقت ہے یا علی آپ کہتے ہیں طاقت ہم خطیبوں کو مل جاتی ہے آپ کے یہ آلی کہنے سے وہ انرجی اور وہ طاقت مل جاتی ہے کہ انسان اپنی ساری چکن سارے غم بھول جاتا ہے یہی ہے کہ ایفہ اسفہ پسنہ آئے کو یعنی آپ سے ارز کیا تھا رزارت جامعہ قبیرہ میں کہ اے اہل بیت میں آپ کے فضائل کے حسن کو کیسے بیان کروں یہ فضائل کے حسن ہے یہ کہ آپ نے فضائل کے حسن پر یا علی نار حیدری یا علی کہا اور چکن دور ہو گئی اسے قبل کے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا سہلے وہ بھی آپ کو تبرکن سناتا ہوں کہ یہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی مرتبہ نار حیدری یا علی کہا یہ وجود لفظی علی سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو یہ علی کا نام کیوں آیا اتنا تو اللہ کا نام نہیں لیتے اتنا تو مصطفیٰ کا نام نہیں لیتے جتنا علی کا نام لیتے ہو بنتا ہی ہے کہ علی کا نام لیا جائے جی کیوں دیکھیں ہوتا یہ نا جب ایجوکیشن شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں پرائیمری سے پڑھتے ہیں سیکنڈری اوپر جاتے ہیں انٹر بیشلرز ماسٹرز شروع کرتے ہیں پرائیمری سے ٹھیک ہے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنی ایجوکیشن لی ہے تو بتاتے کہاں سے ہیں بتاتے آخر سے بات پہنچی میں ابھی میں پہنچاتا ہوں انشاءاللہ شروع کریں گے پرائیمری سے ماسٹرز تک پہنچ گئے پوچھا آپ نے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے آپ نے کہاں ماسٹرز آپ کوئی بلکل بے اقل ہی ہوگا تو پوچھے کہاں ماسٹرز تو کیا ہے خیر سے میٹرک بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے ہاں ہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو آپ کہیں گے جناب آپ میں آپ میں سینس ہے کوئی سمجھ ہے میں کہہ رہا ہوں ماسٹرز ماسٹرز کا مطلب ہے کہ بیشلر شامل ہے ماسٹرز کا مطلب ہے میٹرک شامل ہے اس کا مطلب ہے پرائیمری شامل ہے ہم نے کہا نعرہ حیدری یا علی شروع ہوا لا الہ الا اللہ سے بات پہنچ رہی ہے اللہ اکبر مل کے صلوات دے دے محمد وعال محمد پر اللہ صلوات ہماری جو ایجوکیشن ہے جو پڑھائی ہے جو کلمہ ہے وہ تو یہ سے شروع ہوا وہ علی سے تھوڑی شروع ہوا ہے یہ تو نعرہ حیدری تو آخری فائنل انانسمنٹ ہے شروع ہم نے یا علی یا علی یا علی مدد شروع ہم نے اپنے کلمہ کیا لا الہ الا اللہ سارے مسلمانوں کا دعوت ہے اس میں لا الہ الا اللہ کے جملے میں اچھی طرح مایکروسکوپ لگا کے ادھر ادھر سے سب طریقے سے چیک کر لیں اس میں ہم نے کہیں علی تو نہیں گھسایا ہو چیک کریں تسلی کریں پوری خوب تسلی کریں لا الہ الا اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہیں شاید شیعوں نے کہیں علی دال بھی آؤ بیس میں لا الہ الا اللہ وہ غنی مطلق ہے وحدہ لا شریک ہے اس کے کلمہ میں کسی اور کا ذکر ہی نہیں ہے پھر معرفت کچھ اور بڑی درجہ بڑا لا الہ الا اللہ کے بعد ہم نے کہا ایک اور منزل آئی محمد رسول اللہ محمد کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے جب کلاس آگے بڑی تو جو پرائمری ہے وہ روایز ہو رہا ہے نا وہ روایز ہو رہا ہے نا کہ بھائی یہ جو ہیں بنیادی ترین کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے جب محمد رسول اللہ جب تم کلاس آگے بڑھ رہی ہے تو سوچو کہ آئے کہاں سے ہو وہ بنیاد ہے تمہاری محمد کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے آگے کلمہ بڑھا علی ووسی علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے علی کے کلمے میں دونوں ذکر ہیں علی کے کلمے اللہ کا ذکر بھی ہے علی کے کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے تو یہ ترتیب بن گئی نا اب اگر آپ صرف پرائمری پر رکے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تم علی علی کر رہے ہو اللہ کہاں ہے بھئی ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ کی مشکل ہے یعنی ہم سے نہ کہیے کہ اپنا لیول گراؤ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں مل کے اللہ علی سنوہ رہا ہے یہ کلمہ سنوہ رہا ہے یہ ترتیب ہے نا تو ہم تو علی تک مہچے ہوئے ہیں اور علی کے کلمے میں اللہ بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے اس کا مطلب کیا ہے میں نے ابھی کہا کہ آپ نے کہا میں نے ماسٹرز کیا ہے سوال بنتا ہے نہیں کہ میٹرک کیا ہے یا نہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ پرائمری پڑی تھی تو یہ پوچھا جا سکتا ہے اچھا پرائمری کے بعد سیکنڈری پڑی تھی یا نہیں اچھا سیکنڈری کے بعد بیچلرز کیا تھا یا نہیں یعنی کیا یعنی کوئی نعرے تکبیر کہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے نعرے تکبیر تو کہہ رہے ہو نعرے رسالت کو بھی مانتے ہو یا نہیں جو نعرے رسالت کہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نعرے حیدری بھی خیر سے مانتے ہو یا نہیں جو نعرے حیدری کہہ رہا ہے نعرے رسالت بھی آ گیا نعرے تکبیر بھی آ گیا کلمہ سونج میں آ گیا ملکہ اس ویڈیو کو دیکھئے کہ بعد میں آپ کو ریکال ہو کے زہن میں رہ جائے گا تم نعرے ہیزری والے سے تھوڑی پوچھا جائے گا ہم جس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے وہاں سے گرا کیوں رہے ہیں ہمیں آپ کو تو اٹھنا بلند ہونا چاہیے جب رائمیری میں رکا ہوا اسے بلند ہونا پڑتا ہے بورف ہمارے اس سے یہ بھی تیہ ہو گیا اس سے ہمارا یقیدہ بھی تیہ ہو گیا کہلی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے گھبرا تو نہیں گئے علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے علی سے بڑے دو ہیں کائنات میں ایک اللہ ہے ایک مصطفیٰ ہے لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا جنت میں وہ جائے گا جنت میں وہ جائے گا سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ترا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا ترا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا نارے حدری یا علی یا علی یا علی ملد حق ہے کل انشاءاللہ توفیق رہی تو یہ گزارش کروں گا اسی ترتیب میں کہ خالی تیرا مولا میرا مولا نہیں آدم کا بھی مولا نوح کا بھی مولا ابراہیم کا بھی مولا عیسیٰ کا بھی مولا وہ کل ارز کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مطلب ہے من کنتو مولا فہاد علی مولا کا جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کے جس جس کے رسول مولا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے جی ہاتھ موج رہی ہے اور اس پر اگر کل انشاءاللہ وقت مل سکا اور توفیق پرودگار انشاءاللہ شامل حال رہی جناب امیر نے اس پر پوری نظم کہیے مسدس کہ جب مولا کائناہ سے خود پوچھا گیا تھا کہ آپ افضل ہیں یا آدم آپ افضل ہیں یا نوح آپ افضل ہیں یا ابراہیم آپ افضل ہیں موس آپ افضل ہیں عیسیٰ انہوں نے پوری نظم کہی تھی اس پر جو مولا نے جواب دیا اس کو نظم کی صورت میں وہ بڑوں نے یہ کہا ہے جنت میں وہ جائے گا اس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا اسی لیے جب انشاءاللہ آپ جنت میں پہنچیں گے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو جنت کا دروازہ بند ہوگا یہ حدیث میں ہے جنت کا دروازہ بند ہوگا جنت کا جو دروازہ ہے وہ کوئی ہے وڈن پیس والا دروازہ دھوڑی ساں سے ہوگا جنت کا دروازے کی تفصیل ہے جنت کا دروازہ کیسے ہوگا جنت کا جو سرخ یاقوت ہے اس کا پورا دروازہ بنا ہوا کہ جنت کا اب جنت ہی پہنچا ہے دروازہ بند ہے وَعَلَى صَفَا يَحِذَّهَبُ اس سرخ یاقوت کے اوپر گول جنت کے سونے کی چین لگی ہوگی وہ کہے کہ پرمجگار جنت کا دروازہ بند ہے جنت تم مل گئی اندر کیسے جاؤں تو اللہ کا حکم ہوگا کہ چین کو مارو دروازے پر اور وہ مارے گا جب چین کو دروازے پر وَعِذَا تَنَّتِل وَعِذَا دَقْقَتِ الْحَلَقَةُ وَعَلَى الصَّفْحَا جیسے ہی وہ چین اس دروازے پر لگے گی تَنَّت اس سے آواز آئے گی وَقَالَت اور وہ کہے گی یا علی حدیث مرحب وہ اس سے آواز آئے گی یا علی ایسا جوادی عاملی یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ یا علی کی آواز اس وقت اللہ کیوں سنوارا ہے جنت کے دروازے پر اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں بغیر مسئلہت کے نہیں جنت تک پہنچ چکا اندر آپ اندر جانی ہے خالی بات اور کہنا ہے کہ یہ نوک کرو نوک کرنے کے بعد یہ یا علی کی آواز آئے گی پھر جاؤ اندر جب آپ جاتے ہیں کسی کے گھر پر کسی کام سے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جعفر صاحب ہیں جعفر کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جعفر کا گھر ہے مات پہنچے مل کے سلام آج بھی دیں محمد وعال محمد پر ماشاءاللہ یہ کہیں گے جنت کے مالک کنام علی ہے اللہ کہلوارہ ہے نابی کہ سکو تو وہ چین خود کہے گی تو یہ آلی کی آواز آئے گی تو وہ شخص کہ جو جس کے لیے وہ آواز جانی پہچانی ہوگی اسے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جس نے کبھی زندگی میں یہ آلی کہا ہی نہیں ہوگا مشکل تو اسے ہوگی اس کے لیے انیوجول ہوگا حوالے تو اللہ نے دنیا ہی میں جنت بنا دی ہے سبان اللہ ہم تو جب وہاں سے یہ آلی کی جس کے لیے وہ آواز مانوس ہوگی وہ جی بلکل اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر علی یا علی کے نام سے اتنی تکلیف ہے تو پھر کائنات میں ایک ہی جگہ بچتی ہے وہاں جانا پڑے گا صرف ایک جگہ ہے کائنات میں اگر آپ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو پھر وہاں جانا پڑے گا جی اور کوئی جگہ نہیں ہے وہیں پر کیوں اس لیے کہ مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر بی بی علی آبا گواہ دوشے پیمبر بی بی علی حجر کی شب رسول کے بستر بی بی علی جنت علی کے مل کے کوسر بی بی علی وہی پھر حرجہ علی ملیں گے ندامن بچائیے ایک ہی جگہ کھلی بچنا علی سے ہے تو جہانم میں جائیے واقعا اس کی زندگی میں کہتا ہوں جہانم ہی ہوگی کہ جہانم میں علی نہ ہو اور جس کے بعد محمد و علی ہیں اسے پھر کسی اور کے ساہری کی ضرورت نہیں ہے آج علی کے نوازوں کا ذکر ہے اور میں چاہتا ہی ہوں کہ گریہ اس طرح سے ہوکے علی راضی ہوکے جائے کہ ہاں میرے نوازوں پر ایسے متم کیا گیا آنو محمد علی کی دختر جینب کبرہ بھی مظلومہ ہے بلکہ ام المصائب ہے ام المصائب اس لیے کہ پنجتن کے تمام مصائب میں شریک ہیں زینب کبرہ جب فاطمہ زہرہ پہ دروازہ کے راہ زینب موجود ہے محسن شہید ہو گئے زینب موجود ہے علی کے سر پہ ضربت لگی زینب موجود ہے حسن کے قریجے کے ٹکڑے تش میں گرے بی بی زینب موجود ہے حسین کا لاشہ پامال ہوا زینب موجود ہے یہ وہ بی بی ہیں جس نے ہر مصیبت کو دیکھا ہے اور ہر مصیبت کو تحمل کیا ہے خانوادہ اہل بیت طہارت میں بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بھائی کے لاشے پر تیر دیکھیں حسن کا جنازت جا رہا تھا تیر برز رہے تھے کربلا میں ایک بھائی کا لاشہ تیروں پر دیکھا ہے اگر حسین یہ کہیں کہ اے بہن زینب مدینہ میں تو آپ نے بھائیہ حسن کے تابو سے تیر نکال لیے تھے کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر نہ نکالے تو خہر حسین کا جواب تو یہی ہوگا نا کہ مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے کربلا میں میں نے اس روایت کو پڑھا ہے پہلے مسائب کی روایتیں مسائب کی روایتیں تو وہی ہوتی ہیں تو میں اس کے پڑھنا چاہتا ہوں بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کے لیے جب جیسے حسین کا روب اور جلال تھا مردوں میں ویسے ہی شہزادی زینب صلی اللہ علیہہ ثانی زہرہ ہے وارث زہرہ ہے لہذا جب شام غریبہ خیموں کو لوٹنے کے لیے آئے تھے یہ ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی لیکن زینب کے سر پہ چادر موجود تھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بی بی زینب کے سر پہ چادر لے سکے کوئی بی بی کے قریب نہیں آسکتا تھا تو ایک لئین اس نے اپنے نیزے سے چادر زینب کو چھیننا چاہا بی بی نے مولانا صادق خاند صاحب سے میں نے اس روایت کو سناتا ان کے ریفرنس سے پڑھنا ہو نیزے سے چھیننا چاہا چادر کو بی بی نے اپنے ہاتھ سے اس چادر کو تھام لیا زینب مظلوم ضرور ہے لیکن مجبور نہیں ہے تھام لیا چادر کو وہ چھینتا رہا چادر وہ جمان تھا مر تھا زینب بوڑی ہو چکی تھی لیکن عباس کی بہن نے زینب وہ کہتا ہے کہ میں چھینتے چھینتے تھک گیا میں زینب سے چادر نہ لے سکا تو میں نے کربلا کی زمین سے ایک پتھر اٹھا لیا میرے جسم میں طاقت نہیں بچی کہ میں باوازے بلند مسائب پڑھ سکوں آپ کے ساتھ چیخ سکوں لیکن آپ یا حسین کہے کے صدا بلند کرتے چلے جائے گا جب آپ یا حسین کہے کے صدا بلند کریں گے تو بی بی ضرور آپ سے راضی ہوں گی آج مدینہ سے بھی بی بی تشریف لائی ہیں اور آج شام والی بی 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 تشریف لائی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے جو جو شام کی زیارت پر جا چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں نا بازار شام جب وہاں تشریف لے جائیے جب زیارت کے لئے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ سوال کیتی ہیں علماء سے طلبہ سے کہ بی بی کو کون سی گلی سے لائے گیا تھا کون سے بازار سے لائے گیا تھا تو کوئی کہے گا اس گلی سے کوئی کہے گا اس گلی سے کوئی کہے گا اس گلی سے ایک ذاکر کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک جائیت عالمدین سے پوچھا کہ میں جس سے پوچھتا ہوں کوئی کیا بتاتا ہے کوئی کیا بتاتا ہے کوئی کیا بتاتا ہے اور انہیں کہا بات یہ ہے کہ شام کی کوئی گلی ایسی بچی ہی نہیں تھے جب شام تک یہ قافلہ پہنچا تھا یزید سے کہا گیا تھا کہ ہمیں محلت دے کہ ہم ایک مہینے تک شام کو دمشق کو سجائیں گے اس نے کہا نہیں ایک مہینہ میں اپنی فتح جلدی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھا دس دن کے لئے کہا نہیں تین دن میں سجاؤ تین دن میں پورا شہر سجایا گیا اور علی و فاطمہ کی بیکیاں شہر کے باہر منتظر رہی اللہ اکبر میں جملہ کہوں ہے جب بی بی اندر پہنچی ہے جب آگے گئی ہیں تو دروازے دروازے شام کے دروازے پر بیٹھ گئی ہیں چلتے چلتے بیٹھ گئی ہیں تو مولا سید سجاد نے کہا کہ اب تک آپ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اس جھرہ تو جلالت کے ساتھ چل رہی تھی آپ یہاں دروازے یزید میں دروازے کے سامنے کیوں بیٹھ گئی ہیں کہ بیٹا سجاد جب میرے بابا کا آخری وقت تھا بابا نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے ظالم کے دربار میں جانا ہوگا تو باب میں نے کہا تھا کہ بابا میں ایک تنہا خاتون ہوں آپ مشکل کشائے کائنات ہیں کہ آپ میری مدد کو آئیں گے میرے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں تیری مدد کو آؤں گا بیٹا سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں یہ کہہ کر زینب اپنے مقام سے اٹھیں کہہ سلام علیکہ یا امیر المومنین سجاد تیرا بابا آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی غم اتا نہ فرمائے سوائے غم ایمان حسین کے گریہ فرماتے جائے سبحان اللہ اس نے چادر کو چھیننا چاہو چادر نہ چھین سکا کہتا ہے میں نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا اگلا جملہ تو کہنا ہی اتنا سخت ہے کہ میری جورتی نے زبان سے جاری کر سکو کہ آگے کیا ہوا اس لیے کہ یہ پڑھ دینا پھر آسان ہے کہ حسین کوئی پتھر برسائے گئے لیکن بی بی کے لیے چہرے اتھرے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے خون جاری ہونا شروع ہوا چادر جو تھی وہ ہاتھ سے جھوڑ گئی بی بی نے فراد کرو کر گئے کہا باس تو چلا گیا زینب پتھر کھاتی رہی اباس آج اس بی بی کے بچوں کی قربانی کا ذکر ہے وہ معصوم سے اولو محمد ساتھ اور آٹھ برس کے اولو محمد جو سامان جب مدینہ سے چلے تھے تو ساتھ میں نہیں تھے یہ مکہ پہنچ گئے تھے مکہ سے بھی جب آگے کافلہ نکلا تھا اس وقت عبداللہ اپنے جعفر تیار آئے تھے بی بی زینب کے شوہر ہیں آئے تھے دونوں بچوں کو لے کر جب وہ آئے اللہ اکبر امام حسین سے کہا کافلہ روک دیا گیا تھا امام حسین سے کہا میں اپنی زوجہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے شوہر ہیں آپ بات کیجئے جیسے عبداللہ بی بی زینب کے پاس آئے بی بی زینب نے کہا جیسے ابھی سلام و کلام ہوا کہا ہے عبداللہ اگر آپ مجھے مدینہ سے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ میرے شوہر ہیں زوجہ پر واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے تو میں آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں گی لیکن زینب یہاں سے زندہ تو نہیں جا سکے گی حسین کے بغیر زینب کا جنازہ یہاں سے جائے میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں بی بی نے جب یہاں اس موقع پر یہ کہا حسین کے بغیر زینب کی روح نکل جائے گی جب یہی زینب حسین کو کربلا سے چھوڑ کر جب حسین کا بامال لاشا چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں عبداللہ اپنے جعفر تیار نے کہا کہ اے بی بی نہیں میں آپ کو واپس لینے نہیں آیا آپ میری زوجہ ضرور ہیں لیکن میں آپ کے مقام کو جانتا ہوں آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں میں آپ پر اپنا حکم کرنے نہیں آیا میں تو آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں آپ کے جد نے فرمایا ہے جب سفر پہ جاؤ تو صدقہ دے دیا کروں یہ بہت مشکل سفر ہے میں اپنے دو بچوں کو لے آیا ہوں اگر میرے مولا حسین پر کوئی وقت آ جائے ایک کو اپنی طارق سے صدقہ کر دیلا ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دیلا یہ عون و محمد سامان نے صدقہ بن کر آئے ہیں آشور کے دن بار بار کہتے تھے اے مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دیں میں نے کہا اس کیا مامو اور بھانجے کا رشتہ بڑا پیار محبت کا ہوتا ہے شاید ہی تاریخ میں کوئی بھانجا ہے سر گزرا ہو جو مامو سے موت مانگ رہا ہو ہمیں مرنے کی اجازت دیں مرنے کی اجازت دیں حسین بار بار منا فرماتے ہیں اب بی بی تشریف لاتی ہے اے بھائیہ میں نے آپ سے زندگی میں کوئی شاید مانگی نہیں ہے اب اس ماں کی خواہش تھے کہ بچوں کو مرنے کی اجازت دیں بی بی کی خواہش آگئی امام حسین امام حسین نے اجازت دی ہے بی بی زینب نے گویا وسیعت کر دی تھی نا اپنے بچوں کو جب میدان جنگ میں جانا خبردار فراد کے قریب نہ جانا حسین کی سکینہ پیاسی ہے حسین کا علیہ اس گر پیاسا ہے یہ لڑتے معصوم بچے لیکن بی بی سمجھایا کیسا تھا بی بی نے تم کیوں کہو کلال خدا کے ولی کے ہو فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو ایسے بے پناہ جنگ کی ہے کہ گویا نواسے حیدر کرار کے وارث جعفر تیار کے وارث لیکن جنگ کرتے کرتے ایک موقع ایسا آیا سات اور آٹھ برس کے بچے کتنے معصوم سے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے آل محمد سے تعلق بہرحال تین دن کے پیاسے بھی ہیں کہ جب وہاں نے محمد زمین کربلا پر تشریف لے آئے میں سوچتا ہوں جب سات یا آٹھ برس کا بچہ اوڑے سے سواری سے زمین کربلا پر گر جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی حسین اور ابباس چلے ایک کلاشہ ابباس نے اٹھایا ایک کلاشہ حسین نے اٹھایا خیموں کی طرف لے آئے جب بھی بنی حاشم کا کوئی لاشہ آتا تھا سب سے پہلے زینب کبرہ آگے بڑھتی تھی دو بچوں کے لاشے آئے اب ان کی ماں کہیں نظر نہیں آتی بی بیوں نے آ کر کہ شہزادی آپ کے بچوں کے لاشے آگئے کہ جو حسین پر صدقہ کر دیا بس یہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ بی بی آئیں تھی اپنا ایک ہاتھ آن کے لاشے پر رکھا ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر اور بی بی نے کربلا کی سرزمین پر پیشانی رکھ کر کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی خبول فرمالی پس اس کے بعد اس ماں نے اپنے بچوں کو نہ پکارا جب ماتم کیا یا حسین کہا جب ماتم کیا یا عباس کہا کربلا سے کوفہ گئی حسین کا ماتم کیا شام پہتی جب شام سے رہائی ملی دو سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا شام کی عورتوں نے کہا کیا اس کی ماں زندہ نہیں ہے بی بی نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہو اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے بھائی کا ماتم کروں عربین پر بہت سے جائیں گے خدا آپ کو کربلا لے کر جائے عربین پر زینب بھی کربلا پہنچی تھی مدینہ سے نہیں شام سے کربلا پہلے پہنچی تھی عربین پر وہاں بھی یا حسین کہا وہاں بھی عباس کا ماتم کیا اور نہ محمد کا ماتم نہ کیا کربلا سے مدینہ پہنچی ماں کی لحد پر یا حسین کہا لیکن جب آخر میں اپنے گھر پہنچی ماں کا دل تھا ضد نہ ہو سکا اور نہ آخری جمعہ اور نہ محمد کے حجرے نظر آئے کہا رہے میرے شیروں ماتم سے شرمندہ تمہارا ماتم نہ کر سکی لیکن زینب مجبور تھی اپنے حسین کا ماتم کر دی یا حلو حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین میں نے تاریخ میں دیکھا اس بات کو دیکھ کے پڑھنا ہوں جب بی بی زینب سلام علیہ واپس شام گئی تھی نا مدینہ سے جہاں بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس وقت ملتا ہے عبداللہ بن جعفر تیار ساتھ میں تھی ایک سندوق ہوتا تھا بی بی کے پاس بار بار کہتی تھی عبداللہ وہ سندوق لے آنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سندوق کو کھولتی تھی اس سے ایک کرتا نکالتی تھی بی بی آئے حسین آئے حسین اس سے کرتا نکالتی تھی خون بڑا کرتا زینب کے سینے پر رہتا تھا اور کہتی جاتی تھی اے میرے بھائی حسین یہ روایت اتنی ہے میں چشم تظور پر سوچتا ہوں اللہ جانے بی بی جو یا حسین کہتی تھی کرتے کو رکھ کر کیا کیا منظر نہ سوچتی ہوں گی لیکن ایک منظر ضرور یاد آتا ہوگا اے بھائیہ حسین میں تلے زینبیہ پر تھی تو نشیر میں تھا بہن دیکھ رہی تھی شمر حسین کے سینے پر تھا وہ خوب برا کرتا بی بی کے سینے پر رہتا تھا یا ابا ابن اللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ ہے علی خلقے یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَا إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَانِ عَجَاتِنَا بی بی زینبیہ السلام مولا کے صدقے میں یا وجیہان عِنْدَ اللَّهِ اِشْفَعْ لَنَا جو جو چہلوم پر جانا چاہتے ہیں بی بی کی یا وجیہان عِنْدَ اللَّهِ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ بی بی آپ کی حاجات بورا فرمائش